جلدی سونا بہت ہی احسن عادت ہے اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ بہت بڑی تکلیف میں پڑھیں گے کیونکہ یہ ایک سائنسی طور پہ بھی آپ تو پروو ہو چکے ہیں کہ آپ جب بھی نین کو کمپرومائز کرتے ہیں اس کا ڈریکٹ تعلق آپ کے برین سے ہے اور بڑی قیمتی ریسرچ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں ہمارا جو برین ہے نا جو اللہ نے جب تخلیق کیا ہے تو یہ کمال قسم کا کمپیوٹر ہے اس کے اندر اللہ نے کمال قسم کی فنکشنیلیٹی رکھی ہے وہ کیا ہے عشاء کے بعد جب وقت شروع ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی یہ شٹ ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے یعنی اس کے جو فنکشنز ہیں وہ آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کو آڈر ہو جاتا ہے کہ اب رات کا وقت ہے تمہارا کام اب نہیں ہے اب تم نے سونا ہے ریسٹ کرنا ہے اپنے فنکشنز کو شٹ ڈاؤن کرو کیونکہ رات کا وقت نیچرلی آرام کا وقت ہے قرآن میں بھی اللہ نے کہا رات ہم نے آرام کے لئے بنائی ہے اس کی مثال یہ ہے جیسے ایک بہت بڑی فیکٹری ہو جس میں ہزار کمرے ہو اور ایک بندہ ایک طرح سے شروع ہو اور اس کی لائٹیں آف کرنا شروع کر دے ایسے یہ شٹ ڈاؤن ہوتا ہے ایک دم نہیں ہوتا لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے یہ آہستہ اپنا فنکشنز بند کرتا چلا جاتا ہے اور یوں یہ تقریباً گیارہ سے بارہ بجے تک کہ اس کے سارے فنکشنز آف ہو چکے ہوتے ہیں لیکن جو شخص اس کے اُلٹ کرتا ہے وہ اس کو جگھاتا ہے تو یہ اس کے اگیس چلے گا پھر یعنی دماغ سے جو انسٹکشن آرہی ہے وہ یہ آرہی ہے کہ اس کو بند کر دو وہ کہتا نہیں جاگو دماغ اس بٹن کو آف کرتا ہے یہ پھر آن کر دیتا ہے وہ آف کرتا ہے یہ پھر آن اس طرح وہ فلکچویشن چلتی ہے جس طرح دو تاریں آپس میں جب ٹکراتی ہیں دن میں سے جب وہ فلکچویشن شرارے نکلتے ہیں ایسے دماغ کے اندر تاروں کی آپس میں ٹکراؤں شروع ہو جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مسلسل جب وہ ایسا کرتا رہتا ہے بارہ ایک بجے دو بے تک جب وہ جاتا ہے یہ عمل تو دماغ ویسے ہی اپنا فنکشن چھوڑ دیتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب تو جو مرضی کر اب اس کو نیند آئے گی نہیں اب وہ سونے کوشش کرے گا نا دو بجے کے بعد نیند نہیں آئے گی وہ سونا چاہتا ہے اب لیکن نیند نہیں آئے گی کیونکہ دماغ اپنا فنکشن چھوڑ چکا ہے اس طرح جب کوئی روز ہی عمل کرے گا ایک دن دو دن تین دو سال تک جب جائے گا تو دماغ کی تاریں فلکچویٹ ہو ہو کے پھر اپنا اثر ظاہر کرنا شروع کریں گے کیا کیونکہ اس کی ایک ایک وائر کا تعلق آپ کے جسم کے کسی نہ کسی حزے کے ساتھ ہے وہ وائر جو فلکچویٹ ہوئی تھی ہو سکتی وہ میدے کی تھی وہ میدہ ہیستا ہیستا کام کرنا چھوڑ دے گا لبلبے کے ساتھ تعلق تھا لبلبے کا کینسر پیدا ہو جائے گا جگر کے ساتھ تعلق تھا برین کی اس وائر کا جگر کے اندر کینسر پیدا شروع ہو جائے گا یہ گردے ڈیلیسز شروع ہو جائیں گے کیوں آپ کا برین کنٹرول نہیں کر پارا گردوں کو یہ ساری کی ساری فنکشنالیٹیز یہاں سے اٹھ رہی ہیں دل کا کام صرف بلڈ کو پمپ کرنا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا سارا کام آپ کا برین کر رہا ہے اور برین کو نیند کی ضرورت ہوتی ہے آرام کی ضرورت ہے اور دیکھو ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں جناب مارکٹنگ بارہ بجے کھلتی ہیں رات کے اور ان کے تو برتنی کھڑکنے شروع ہوتے ہیں رات دس بجے کے بعد کہ اب کھانا پک رہے جی تو بتاؤ ہماری قوم نے بیمار نہیں ہونا تو کیا ہونا تو کیسے آپ برکت پائیں گے